سیکنڈر لوہسٹ رنز کیا ہے جی انڈیا نے اپنا ٹی ٹونٹی ہسٹری کا مطلب انڈیا انڈین ٹیم انڈین کرکٹ ٹیم ایک ایسی ٹیم ہے جن کی آپ چار پانچ ٹیمیں نکالنے کی باتیں کر رہے تھے دو تین دن پہلے اور آج کیا کرتے ہیں انڈیا نے اسلام علیکم دوستوں میں عمر افزال اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ وید عمر افزال یار مجھے اتنا زیادہ دکھ ہوا ہے آج انڈیا کی پرفارمنس تھے کہ صبح سے میں انتظار کر رہا تھا کہ یار میچ لگے میچ لگے کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ انڈیا کو کارلی ٹی ٹونٹی سیریز جیت جانے چاہیے تھی دو زیرو سے لیکن وہ انفارچنیٹی اب کہہ سکتے ہیں کہ سنگ لنکا وہ ایک میچ جیت گیا تھا لیکن آج مجھے پوری امید تھی انڈیا کو بڑھ کے یار آج انڈیا سیریز جیتے گا آج انڈیا سیریز جیتے گا اور بلکل سیریز جیتے گا آج لیکن یار پتہ نہیں کیا ہوگا یہ اگدم کہ وہ حسو رنگا نے مطلب آ کے بلکل تباہی سی مچا دی تھی اتنا دکھ ہوا ہے مجھے میں تو ایک پاکستانی مجھے دکھ نہیں تو نا چاہیے لیکن انڈیا کرکٹ کا اتنا بڑا فین ہوں میں مطلب اتنا بڑا فین ہوں میں انڈیا کرکٹ کا جو سٹرکچر ہے ان لوگوں کا مطلب جس طرح وہ پلیئر کو آگے لے کے آتے ہیں میں بہت فین ہوں انڈیا کرکٹ کا اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے ان� آج بھی میچ تو سارا دیکھا ہے لیکن جو انڈیا نے آج کی ہے وہ انڈیا سے امید نہیں تھی کی جاری اسپیشلی میں نہیں تھا امید کر رہا بگی آپ لوگ یار مجھے نیسے کامل باکس میں بتاؤ کہ آپ لوگ کیسا فیل کر رہے ہیں مجھے بتا آپ بھی میرے جتنے انڈیا فین دیکھ رہے ہیں جتنے بھی کرکٹ فین آئی دیکھ رہے ہیں آج آپ کو بھی شوق لگا ہوگا انڈیا کی پرفارمس دیکھ کے آپ ایک طرف آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہو کہ انڈیا کی وہ ایک فل سٹرنز ٹ کیم کھیری تھی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ پہلے آٹ کھلاڑی جو تھے وہ کوویٹ کی وجہ سے انہیں مطلب آپ کو بتا کہ نہیں کھلایا گیا جس میں سوریا کمار چاہدہ بھی شان کشان جیسے یہ مین پلیئر آتے تھے لیکن یار مجھے لگتا تھا کہ انڈیا کی انڈیا کا سٹرکچر اتنا بڑا ہے کہ انڈیا دو تین ٹیم میں نکال سکتا ہے ٹیم انڈیا کی یہ بھی بری نہیں تھی اس میں بھی آپ کو نتی شرانہ سنجیو سیمسن یہ سارے دیکھنے کو ملتے رہے ہیں جو کہ ڈومیسٹک میں بڑی اچھی دیتے رہے ہیں مجھے بڑی امید تھی کہ انڈیا جیتے گا آج دن نہیں تھا صحیح انڈیا کے لیے اور ایک ایزا پاکستانی فین ہونے کے ناتے ایک انڈیا کرکٹ کا فین ہونے کے ناتے میرے لیے بھی بڑا میں کہہ سکتا ہوں کہ بڑا دن تھا ویڈیو بنانے کا بھی اتنا دن نہیں تھا لیکن آپ لوگوں کے لیے یار ویڈیو بنانی ہوتے کیونکہ آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بات کرتے ہیں ڈ ریسپانسیبلٹی جو انہیں دی جاتی ہے وہ اس طرح پوری نہیں کر پا رہے کیوں نہیں کر پا رہے کیا وجہ ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا اس کے پیچھے وجہ ہے کیا ان کے مہین میں یہ بات چلی گئی ہوئی ہے کہ یار میں نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں اوپن کرنا ہے وہ پریشر لے کے کھیلتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی یار کیا وہ اپنی ٹیم میں جگہ بنانے کیلی کھیل رہے ہیں یہ انڈین ٹیم کو مطلب آپ وہ انڈیا کے کپتان ہیں یار اس سیریز میں آپ کو تھوڑی س ریسپانسیبلٹیز لینی چاہیے تھی پچھلے میچ میں بھی آپ نے بڑی سلو بیٹنگ کیا آئی تو آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے سنجو سیمسن کا اتنا بڑا فین ہوں میں اتنا بڑا فین ہوں لیکن وہ بندے کو سمجھ نہیں آتی یار آپ کو پتہ ہے کہ حسر انگا بالے مجھے اندر کر رہے ہیں آپ تھوڑا سٹیپ آگے کر کے کھیل لو یا آپ تھوڑی بال کو ہٹ کر دو آپ نے وہی ڈیفینس کرنا ڈیفینس کرنا ہے آپ نے اس کے آگے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ لے دیگا آپ کو اب میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ یار بہت سے لوگ آپ کو بتا کیسا کہتے رہتے ہیں کہ نیتی شرانہ یا سنجو سیمسن ان کا کیا قصور ہے ان کو انڈین ٹیم میں موقع دیا وہ دو دو مشکل وقت میں آکے جو ہے وہ میچ رنز کر کے دیتے اور انڈیا آج میچ جیتا سیکنڈ لوہسٹ رنز کیا ہے جی انڈیا نے اپنا ٹی ٹونٹی ہسٹری کا مطلب انڈیا انڈین ٹیم انڈین کرکٹ ٹیم ایک ایسی ٹیم ہے کہ جن کی آپ چار پہنچ ٹیمیں نکالنے کی باتیں کر رہے تھے دو تین دن پہلے اور آج کیا کرتے ہیں انڈیا نے دکھ ہو رہا ہے اتنا زیادہ دکھ ہو رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن پھر بھی انڈیا نے فائٹ بیک کیا انڈیا اتنی آسانی سے سری لنکا کو میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں جیتنے دیا انڈیا نے بڑی زبادہ پرفارمس بالنگ میں دیا رہا ہو چاہر نے بڑی زبادہ بالنگ کیا لیکن انڈیا نے اپنا مطلب فائٹ شو کیا اس سے پہلے ون ڈے سریز میں دیکھیں انڈیا نے اپنی فائٹ شو گئی تھی سریز جیتے ہیں ادھر بھی انڈیا ڈیزارو کرتا تھا تین زیرو کیونکہ وہ ٹیم نہیں تھی پھر وہ ٹیم آپ اتنے پریشر میں ٹیمیں چینج کرتے ہو پ پھر آپ نے جو ہے وہ نئی کھلڑی اندر ڈالیں اتنے ڈیبیٹ انڈ آپ نے اندر ڈالیں تو آپ نہیں جیت پاتے یار کوئی بات نہیں لیکن دکھ تو بڑھا ہو رہا مجھے یار آپ کو کتنا دکھ ہو رہا نہیں ہے مجھے جو ہے کامنٹ باکس میں بتاؤ اور یار ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کرو مجھے کامنٹ میں ضرور بتانے کا کیا سا فیل کر رہے ہو آپ سے ملتا ہوں میں نیکس اور میں طب تک اللہ حافظ